بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دنگ رہ جانے کے لئے ضروری نہیں کہ بندہ کوئی آجوبہ ہی دیکھ لے متاثر ہونے کے لئے یہ بھی ضروری نہیں کہ تاثر چھوڑنے والا انسان عردے یا نام سے بڑا ہو بلکہ ایک عام بندہ بھی کوئی ایسا بڑا بلکہ بہت بڑا کام کر سکتا ہے کہ وہ اپنے کام اور طرز عمل سے منفرد بن جاتا ہے اور اس کا یہ کام اور طرز عمل دے کر آدمی دنگ رہ جاتا ہے اور وہ شخص اس کے لئے موٹیویشن کا باعث بن جاتا ہے سوشن میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی اور میری نظروں سے گزری میں نے وہ ویڈیو ایسے گزن نہیں دی اتنی کشش یا زور اس ویڈیو میں تھا کہ وہ مجھے پوری دیکھنی بڑی سنہ اس ویڈیو میں رپورٹر سے بات بھی کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ اس کی ویڈیو بھی چر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک عجوبہ ایک بہت بڑا انسان ایک بہت بڑا وسیلہ ایک بہت بڑی انسپائریشن اور ایک بہت بڑی موٹیویٹر اور اس دور کی سچا پیار کرنے والے افسانوی کردار کی صورت میں سامنے آئی جس کے سامنے کلاسک دور کی تمام محبوبائیں بہت پاس تکامت رہ گئی ہیں جس ویڈیو کا میں نے ذکر کیا اس ویڈیو میں سنہ نام کی کوئی بیس سال کے لگ پگ عمر کی لڑکی پنجابی لہجے میں رپورٹر کو انٹرویو کی صورت میں اپنے رودات سنا رہی تھی کہ وہ دعود نام کے ایک لڑکے سے پیار کرتی تھی دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے دونوں کبھی کبھار دعود کے موٹر سائیکل پر گھومنے پھنے بھی جاتے تھے لیکن ایک حادثے میں دعود شدید زخمی ہو جاتا ہے اور پھر ڈاکٹر ان کے دونوں بازو کندوں تک اور ایک پاؤں کول ہے تک کٹ دیتے ہیں اور بقیہ جسم اس کا سن ہو جاتا ہے اور اس حادثے کے بعد سنا کے والدین سنا کا رشتہ کسی اور لڑکے سے طے کرتے ہیں لیکن سنا گھر چھوڑ جاتی ہے اور بزید ہوتی ہے کہ مجھے دعود کو اس حال میں نہیں چھوڑنا اور بلاخر اس کی شادی دعود سے ہو جاتی ہے لیکن سنا کے والد اس پر راضی نہیں ہوتے حتیٰ کہ سنا کا والد دعود سے بات کرنے کا بات بھی نہیں کرتے جب سنا یہ سب کچھ بھو رہی تھی تو ساتھ ساتھ وہ کلپ پی چلتے ہیں جس میں سنا دعود کو اپنے آتوں سے کھانا کھلاتی ہے دعود کے شارٹ و ٹی شرٹ تبدیل کرواتی ہے دعود کے دان ٹوٹ برش سے صاف کرواتی ہے دعود کے موں کو دوتی ہے اور اس کی داڑی کو کنگی کرتی ہے اور دعود کی موچوں کو صاف کرنے کے بعد تاؤ دے کر برابر کرتی ہے سنا کسی بھی لمحے اس کو اداس نہیں رہنے دیتی لیکن بار بار یہ بولتی ہے کہ میں بس دعود کو پھر سے اس طرح دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ بس اپنے پاؤں سے گھومے پھرے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھائے وہ تمام اٹریو میں ہمت اور عظم اور ہنسلے کی پیکر ہوتی ہے لیکن اس وقت اب دیدہ ہو جاتی ہے جب وہ بولتی ہے کہ ابو کا اب بھی مجھے فون آتا ہے لیکن جب میں ان سے بولتی ہوں کہ دعود سے بات کریں تو وہ فون کاٹ دیتے ہیں اور وہ مزید بات والد سے گلے شکوے کی انداز میں کرتی ہے کہ مجھے اس اچھے کام پر گھر والوں نے سرانا چاہیے تھا کہ یہ میرا فیصلہ ہے جب میں اس حال اور اس کام پر خوش ہوں تو ان کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا دوسری جانب جب دعود کی کلپ دکھائی دی جاتی ہے تو وہ ہر لحاظ سے سنہ پر انعصار کر رہا ہوتا ہے وہ سنہ کی اس قربانی کا بار بار ذکر کرتا ہے اور وہ سنہ کی اس فیصلے حمد جرت اور عظم کا احسان مند ہوتا ہے وہ مخیر عزرات سے بھی التجاہ کرتا ہے کہ وہ اس کے مصنوعی ہاتھوں پیروں کا بندوبست اور ساتھ ساتھ اگر ہو سکے تو کسی کاربار کا بندوبست بھی کریں تاکہ وہ سنہ کو گھر بٹھا سکے اور وہ خود عام مردوں کی طرح بیوی کو کھلائے اور پلائے